محکمہ اقسائز میں افسران کی ترقییاں اور تبادلے 61 ای ٹیوز کو گریڈ 17 میں ترقی دیری گئی محمد خالد حفیظ ای ٹیو شکوپورا ملک فیاز ای ٹیو ریجن سیت آئینات رہات وکار ای ٹیو گجراوالا خورم نظیر ای ٹیو پاک پتن مقرر وفاقی وزیر شفکت محمود کے حلقہ کے لیے خصوصی گرانڈ کے اجرا کا حکم ایوان وزیراعلا پنجاب نے فنڈز کے اجرا کے احکامات جاری کر دیئے اینلکس سو تیس میں سیوریج اور سڑکوں کی پختگی کے تعمیراتی کام ہوں گے توانائی بہران نے سر اٹھا لیا سوئی نورڈن گیس کمپری نے گیس کی سپلائے بند کر دی پاور پلانٹ، فرٹیلائزر، سی این جی اور نون زیرو ریٹیڈ انڈسٹری کو سپلائے روک دی گئی نائیب صدر لہور چیمبر فہیم سہگل کہتے ہیں سپلائے کا بند ہونا متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے انڈسٹری میں بے روزگاری پھیلے گی بچوں کے اغوا کی وارداتیں کم نہ ہو سکی اقبال ٹاؤن سے ایک ماہ قبل اغوا ہونے والے بچے کا پتہ نہ چل سکا مکوی پانچ سالہ آزان بدر بلوک اقبال ٹاؤن کا رہائشی اہل خانہ اپنے جگرگوشہ کی تلاش کے لیے بے بسی کی تصویر داخلوں پر آئیت پابندی اٹھانے کا مطالبہ پیف پارٹنر سکول کا بدھ کو احتجاج کا اعلان صدرال پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن میاں شبیر حاشمی کہتے ہیں حکومت تعلیم دوست پولیسی کا وعدہ پورا کرے غریبوں کے بچوں کو میاری تعلیم سے محروم نہ کرے پیف پارٹنر سکولز کو نئے داخلوں کی اجازت دی جائے پتہ نہیں چلے گا تو نکائس دور کیسے ہوں گے کالیجز کی صلاحات کے لیے سروے ٹھپ چار ماہ بعد بھی سروے مکمل نہ ہو سکا کالیج سربراہان نے پہلے سروے میں غلط دیٹا دیا اب معاملہ ہی دبا لیا جامعات سے اساتیزہ کی برطرفی کا معاملہ یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان پپوسہ کے صدر ڈاکٹر محبوب کہتے ہیں انیس فربری تک اساتیزہ کو بحال نہ کیا تو پھر بھرپور احتجاج کریں گے حکومت پوری طور پر جامعات میں وائس چانسلر کی تقررییاں کریں اساتیزہ کے لیے قومی پالیسی بنائیں اسلام پورا کے علاقے اکرم پاک میں سیوریچ کا نظام درہم برہم گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی علاقہ مکینوں کا شدید مشکلات کا سامنا اتحادیوں میں ایک اور اہدو پیماں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے پر اتفاق نئی ملحق اور چودری شجاعت کی ملاقات میں پیسلا ہوا ہائی کورٹ میں آسمہ جہانگیر کی برسی کی تقریب ججیز اور سینئر وقلہ کی جانب سے مرحومہ کو بھرپور خراجی عقیدت جسٹس علی باقر نجفی کہتے ہیں آسمہ جہانگیر کو کبھی نہیں بھور سکتے آزاد عدلیہ کے لیے ان کی خدمات ناقابلے پاراموش ہیں مرحومہ کی بیٹی مونیزی جہانگیر کا بھی زہارے خیال بولی لوگ پوچھتے ہیں آسمہ جہانگیر کا خلاق کون پور کرے گا میری بالیدہ نے ہمیشہ اصولوں کی جدو جہت کی اور ڈٹی رہی اور سابق قومی اسمبلی سردار عیاد صادق کا اپنے حلقہ میں مصروف دین تاج پورا میں وفات پا جانے والے لیگی کارکن کے گھر آمد مرحومین کے اہل خانہ سے اظہار تازیت فاتح خانی موسیقی